محسون کی بارش یوپی اترہنڈ ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی آفت بن کر برسی ہے گجرات میں بارش نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے دیکھیں ہماری ریپورٹ بار کا پرہار میدان میں ہاہاکار خدرت کے روڈر روپ سے پہاڑوں میں آئی تبائی آفت کی بارش سے بیبس زندگ بارش کے شروع ہوتے ہی چاروں طرف ہاہاکار مچنا شروع ہو گیا کیا میدان کیا پہاڑ ہر جگہ کوہرام مچا ہے پہاڑوں میں ندیاں اوفان پر ہیں تو میدانی علاقوں میں سڑکوں پر سیلاب امڑ آیا ہے محلے ٹاپو بن گئے کھیل کے میدان جھیل میں تبدیل نظر آنے لگے پاڑ میں ڈوب گیا ٹریکٹر راجکوٹ گجرا صرف پہاڑوں میں نہیں بلکہ میدانی علاقوں میں بھی بوندوں کا پرہار جاری ہے یہ تصویریں گجرات کے راجکوٹ کی ہیں جہاں ندی میں ریت بھر نے پہنچا ٹریکٹر سوار پانی میں ڈوبا نظر آیا بتایا گیا کہ ندی میں اچانک سے جلستر بڑھ گیا اور یہ ٹریکٹر اس میں ڈوب گیا غنیوت یہ رہی کہ وہیں ایک خدائی کرنے والی مشین موجود تھی جس کے سہارے ٹریکٹر کو باہر نکالا گیا سیڑھیوں پر بہنے لگا جھرنا پنچ مہال گجرات گجرات کے پنچ مہال زلے میں بھاری بارش کے بعد ایک ادبھت نظارہ دکھا پانچا گڑ میں بھاری بارش کے بعد سیڑھیوں سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے کوئی جھرنا ہو اس دوران وہاں موجود لوگوں نے اس خوبصورت نظارے کا آنند اٹھا ہے ڈوب گئے انڈر پاس ولساڑ گجرات گجرات کے کئی زلے بار کے خطرے میں ہیں بھاری بارش کے بعد ولساڑ میں کئی انڈر پاس دوبے نظر آئے سڑکیں پانی میں دوبی نظر آئے سڑکوں پر سیلاب سورت گجرات موسلادھار بارش نے سورت شہر کی سورت ہی بگاڑ دی بارش کے پانی سے سورت کے کئی سڑکوں پر سیلاب نظر آئے کئی علاقوں میں تو سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی بھرا دیکھا سڑک پر پانی بھرنے سے لوگوں کو بھاری پریشانی ہوئے لوگ اپنی سکوٹر موٹر سائکلوں کو دھکا دے کر جاتے دکھائی دی بار میں سمایا محلہ سنبھل یوپی اب آپ کو یوپی کے ایک اور زلے کی تزویر دکھاتے ہیں سنبھل کے طورتے پور اور الہا علاقے سے آئی ان تزویروں میں پورا محلہ جل مانگ نے دکھائی دیا پورا محلہ ٹاپو کی شکل میں نظر آنے لگا محلے میں لوگوں کے گھروں میں برسات کا پانی بھر گیا جس کے بعد ضروری سامان لے کر لوگ کہیں آتے اور جاتے دکھائی تھی سڑک پر آیا سیلا بار میں بارش نے ایسا کوہرام مچایا کہ لوگ سڑک پر کمر تک ڈوبے دکھائی دینے لگے سڑک کنہارے پارک کی گئی موٹر سائکی نے ڈوبی دکھائی دیں یہی نہیں بارش کا پانی بل دے اس سے بی جے پی ویدھائک پورن پرکاش کے گھر میں بھی گھوز گیا شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا کئی علاقوں کی سڑکیں پانی میں ڈوبی دکھی اور گاڑیاں بھی ڈوبی ہوئی نظر آئیں بارش کے بعد یاتایات پر بریک لگ گیا جس کے بعد کئی جگہ جمع ہوئے پانی کو نکالنے کی بھی کوشش کی گئے ڈوب گیا سک سہرہ بازار پٹنا پٹنا کے بار انوانڈل میں آسمانی آفت کا کہر برپا ہے تھوڑی دیر میں اتنا پانی برسا کہ سک سہرہ بازار ہی ڈوب گیا دکانوں میں پانی گھسنے سے دکانداروں کی آفت بڑھ گئی بازار میں اتنا پانی برسا کہ سڑک پر لوگ گھوٹنے بھر پانی میں ڈوبے نظر آئے اور اب بات ایک خزانے کی کرتے ہیں جی آم مدیپردیش کے چھترپور میں ایک طلاب کی جب خدا ہی ہونے لگی تو لوگ حیران رہ گئے ان کی حیرانگی کی وجہ جانکار آپ اور پھی حیران رہ جائیں گے سالوں سے مٹی میں دبا تھا خزانہ خدائی میں ملا خزانہ چھپیس کلو کی توپ کو کس نے گاڑا چھترپور کا خجوراہو پریٹکوں کے لیے آکرشن کا کیدر ہوتا ہے لیکن ان دنوں یہ توپ لوگوں کو حیران کر رہا ہے یہ توپ چھپیس کلو وزنی اور طلاب کی خدائی کے دوران ملا ہے خجوراہو کے پاس ہی خرروہی گاؤں کے رتن ساغر طلاب کی خدائی ہو رہی تھی دوران توپ ملا اسے اسثانیہ پارچت کے گھر پر سرکشت رکھا گیا اور پراتت و ویبھاگ کو جانکاری دی گئی ہے سر یہاں پہ کھدائی کے سمائے ایک توپ نکلا اچھا کتنا پرانا ہوگا لگ بھر اس کا تو کافی پرانا بتایا جا رہا ہے راجاؤں کے سمائے کا ہے وہ اچھا راجاؤں کے سمائے کا ہے تو یہ مٹی کیوں کھو دی جاری کہاں لے جارے مٹی سر اپنی پرسنلی جس کی پرائی اور رائی جسے گھر کیلئے لے جاتے کوئی لوگ ہے یہاں پہ ایک کھڑڈا ٹائپ کا تو اس میں پرسنلی پرائی کے لیے لے جارہا ہے اچھا توپ کو دیکھا آپ لوگوں نے کیسا دیکھ رہا ہے یہ گاؤں والے ہی بتا رہے کہ وہ دیکھنے میں پرانی جوانے کی ہے اور سمتھیں اس کا بجن بتایا جا رہا ہے کہ 35 سے 40 کیلو بھی سمتھیں تالاب کی خدائی میں کچھ اور بھی پرانی چیز نکلنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے توپ کس کال کا ہے اور کس کا ہے یہ پراتت و ویبھاگ کی جانچ سے پتا چلے گا لیکن گاؤں کے لوگ حیران ہیں اور اتسک بھی کیاکٹ تالاب میں اور کیا چھپا ہوا ہے بیور رپورٹ نیوز ایٹین